عورت کی اولاد بنو جانور کی اولاد کیوں بن رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسولِهِ الكریم ولا آلہی و صحابہی حجمئی الحمد للہ الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستقره و نؤمن به و نتوکل و لئے و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من يهضه الله فلا مضل له و من يرلله فلا ها بیلہ و نشهد و لا الہ علی اللہ وحده 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 لا شريک له و نشهد و نصیدنا و مولانا و حبیبنا و شفینا و تبیب قلوبنا و شفا سدورنا و غلطنا و معیننا و قطبنا و فریدنا و نزامنا و سراجنا و غناءنا و اشرفنا سبان اللہ سبان اللہ و نورا عیننا و مختارنا سبان اللہ محمد و نبدو و رسول صلی اللہ و تعالی و اعلیه و صحابه و جمعین اما بعد فا اوذب اللہ من الشیطور الرجیم بسم اللہ و رحمن الرحیم اند دین اند اللہ الاسلام صدق اللہ صدق اللہ صدق اللہ مولانا الالی و لذیم و بلغنا رسوله النبی الامین الكریم و نحن على اللہ لکل من الشایدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العظم بارگاہ رسالت و آلے رسالت میں درود پاک کا حدیعہ پیش کرو اللہ صلی اللہ سجدنا بولانا محمد و اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ام صلی اللہ اب آج هم سمجھنا ہے کہ ہمیں نبی کی اور ولی کی ضرورت کیا ہے با 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 کیونکہ ہمیں نبی اور نبی کا مطر کیوں چاہیے ایزیٹ نیسیسری اور انیسیسری اوشکتہ جرورت ہے کی نہیں کیونکہ ضرورت ہی ایجاد کی امہ ہے با 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 اوشکتہ اوشکار کی جننی نیسیسریٹی is مدر آف انونشن ضرورت کیا دیکھو ہم ماں کی کوک سے جنم لیے تو ہمارے جنم کے لیے امہ چاہیے بغیر امہ کے کوئی پائدہ ہو جائے تو جانو اور جس کی کوک سے میں جنم نہ لوں وہ میری امہ نہیں سمجھو امہ کون ہے کس کو ہم اپنی ماتا کہیں گے جس کی کوک سے ہم نے جنم لیا وہی ہماری ماں ہے ہم تو عورت کے پیڑ سے جنم لیا ہے نا تو وہی عورت میری ماں ہے پشووں کے پیڑ سے ہم نے جنم ہی نہیں لیا کہ کوئی پشو ماں تا بن جائے یہ تو درجہ گھڑ گیا ہم عورت کے پیڑ سے پائدہ ہوئے تو مانو جات میں اور پشو کے پیڑ سے پائدہ ہوئے تو پشو جات میں اور مانو جات مہان ہے یا پشو جات تو کاہے کو اپنی ڈگری کم کر رہے ہو ہاں عورت کی اولاد بنو جانور کی اولاد کیوں بن رہے ہو چھےڑو گے تو سننا پڑے گا یہ ہندوستان ہے کسی سنگ کی جاگیر نہیں اج میر میری تقدیر ہے غریب نواز ہمارا پی رہے باب 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 دہو گے تو سننا پڑے گا تو ماں ضروری ہے باب ضروری ہے اکیلی اممہ کیا کرے گی اببہ بھی چاہیے میں ضرورت سمجھا رہا ہوں کہ جس کے بغیر کام نہ چلے اببہ نہیں تو پیتا کا انش ماتا کے گرھ میں جاتا ہے تب وہاں سے بچہ آکیلتی اور شکل بناتا ہے اور نو مہینے کے بعد جنرلی دیلیور ہو جاتا ہے تو پیتا نہیں تو تیرا پتا نہیں کیا بات ہے نصیحت ایک نصیحت سن لو آج میں اس کرسی پر یہاں بیٹا ہوں اب کتنا لمبا چورا میرا نام لیا گیا شاٹ میں محمد حشمی تھا اس کو کھینچ کے کتنا لمبا کیا گیا کیوں کیونکہ میں پیدا ہوا میں پیدا ہی نہیں ہوتا تو یہاں کون بیٹھتا آج آپ کو یہ سو بھاگ ملا کہ آپ حشمی کے شبدوں کو سننے کے لیے یہاں ہجاروں کی تعداد میں جمع ہوئے یہ آپ کو اوثر کب ملا جب آپ پیدا ہوئے کوئی چائے بیچنے والا نیتہ کیسے بنتا کیا بات ہے کیا بات ہے یہ اوثر اس لیے ملا کی وہ پیدا ہوا تو تمہارا جنم سب سے زیادہ محتو پوروں ہے جنم یہ تو جنم ہو گئی ہماری ہندی بھاسہ میں بانگلا بھاسہ میں اردو میں کہیں گے پیدا ہوئے ہیں اور فارسی میں کہیں گے پیدای عربی میں کہیں گے میلا 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 ہے نا ایمپورٹن با 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 اور سب کی میلا میلا میری میلا 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 بانے میلا پیدا ہونا میلا میلا دل حاشمی حاشمی پیدا ہوا میلا دے شمیم ماسٹر تو شمیم ماسٹر پیدا ہوئے میلا جو پیدا اس کی میلا ہے لیکن نبی کی میلا دا ہو رہے ہماری میلا زمین کو بھرنے کے لیے اور رسول کی میلا جنت کو بھرنے کے لیے با 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 یا رسول زندہ با میلا بہت مہت مہت با با مہت بن مہت دیتی ہے اللہ پیدا نہیں ہوتا پیدا کرتا ہے پیدا کرتا ہے پیدا ہوتا نہیں تو اب رسول کو ہم کہتے ہیں پیدا ہوئے مکہ میں پیدا ہوئے ہم ہم کہتے ہیں مکہ میں پیدایش پارسی میں مکہ میں میلاد مکہ میں ولادت مکہ میں جنم تو جہاں ہم رسول کو جنم میلاد کہیں گے اور ہم سب میلادی ہوں گے رسول کی میلاد مانانے کی وجہ سے میلادی ہوں گے تو ہم کبھی شرک نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تو پیدا ہی نہیں ہوتا اور نبی جب پیدا ہوئے تو اللہ ہو نہیں سکتے ہاں 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 تو اسی لئے ہم نے کہا سنیوں میلاد مناتے رہو تاکہ خدا کی پہچان بارتی جائے میرا رب وہ ہے جو پیدا نہیں ہوتا میرا نبی وہ ہے جو پیدا ہوا ہے ہاں 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 تو جو جنم لیتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی جنم بھوم ہوتی ہے آپ کی جنم بھوم بنگال ہے تو میری جنم بھوم اتر پر دے جائے کسی کی جنم بھوم جہاں آپ جس چھتر میں جس علاقے میں جس جگہ پر پیدا ہوں گے وہ یہ کی جنم بھوم ہے اور جس کی جنم بھوم ہے وہ خدا نہیں ہے خدا کی کوئی جنم بھوم نہیں ہے تو جس کی جنم بھوم ہے جس نے جنم لیا ہے وہ خدا نہیں ہے اور جو خدا ہے وہ جنم لیتا نہیں ہے بے شخص تم کیسے آدمی ہو کتابوں میں کہتے ہو خدا ہے کتابوں میں کہتے ہو وہ خدا ہے خدا ہے اندولن چلاتے ہو کہ پیدا ہے ہے جنم ہے جنم بھوم نہیں چھوڑیں گے جنم بھوم نہیں چھوڑیں گے خدا بھی ہے اور جنم بھی ہے خدا ہے تو جنم نہیں اور جنم لیا تو خدا نہیں نا تیرا دین صحیح ہے نا تیری زمین صحیح ہے نا بات ہے باہ باہ ایک شنٹ آتا لگا اممہ بہت ضروری ہے اور لائک بیٹے ہیں ہم لوگ الحمدللہ اپنی ماں کا بڑا سمان بہت آدھر ہم جس کو ماں بولتے ہیں تو موٹ نہیں بولتے من سے بولتے ہیں ہمارے دل میں ہماری ماں اور کیا سمان ہے ہم ماں جسے مانتے ہیں ہم اس کا دودھ پیتے ہیں اممہ کا دودھ پی ہے کی نہیں مگر ہم اپنی اممہ موٹ آتا لائک بہت آدھر سمجھا کرو یا ہاں اے ہاں ایٹا کھل کے بولنے والا ملے گا نہیں ہاں ہاں اور اس لیے ہندوستان کے اندھکار سن لے اگر تیرے جیسا بولنے والا یزید ہے تو جواب دینے والا حسین کی اولاد ہے اللہ آپ اکبر یا رسول اللہ تو ہم جتنے پنگال کے ویبھو پور آدھرانی اور سمانی بنگال کی جنتہ لوگ اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں ماں کا دودھ بیچتے نہیں کبھی بیچا ہے ماں کا دودھ تو وہ کیسی امہ ہے جس کا دودھ بے بار میں ہو تو میری امہ میرا وقار ہے میری ماں میرا کاروبار نہیں ہے ہاں ہاں آپ سنکے جائیے ستہ کے نشے میں چون جو آساماجی کی تفتھ ہیں ان کو میں بے پردہ کروں گا تو ماں ضروری باپ ضروری ہے پتہ نہیں تو آپ کا کوئی پتہ نہیں اور ماں نہیں تو آپ کے جیون میں ہاں نہیں پیدا ہی نہیں ہوئے ہاں کیا بولے گے وہ جس کے بغیر کام نہ چلے اسے جروری کہتے ہیں سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑی چنوٹی خدا کو ماننا خدا کو ماننا ضروری ہے ارے ہم دنیا میں آگئے ہیں کس نے بنایا چنٹن سوچ اس کو مائت دے دو تاکہ آواز ذرا اوچھی ہو جائے چنٹن روکیے مت روکیے مت ایسا ہے نا کبھی کبھی جب آپ ایسا کریں گے تو کچھ اور لگے گا کہ مرد نہیں ہے کیا تو اس پر ہم بڑی فکر میں ہیں کہ مسلمانوں کو فکر تھی کہ خدا کو ماننا ہے کیوں فکر تھی وہ یہ جانتے تھے کہ میں جو بناوں گا میں نے مائک بنایا تو مائک سے مہان میں ہوں جس ڈیکوریٹر نے اس شامیانے کو ڈیکوریٹ کیا ہے لائٹنگ کیا ہے وہ اس ڈیکوریشن سے مہان ہے جس زمین سے کسان نے چاول نکالا ہے تو چاول سے زیادہ مہان ہمارا کسان ہے تو کی بنانے والا بننے والے سے بڑا ہوتا ہے یہ کتنے مو رکھا ہیں اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بناتے ہیں اور پھر اسی بنے کو مہان کہتے ہیں جبکہ بنانے والا مہان ہونا چاہیے تو بنگال کے سمجھدار لوگوں نے سوچنا سے کیا کہ یار میں بنا بنا کر پوجا کروں یا جس نے مجھے بنایا ہے اس کی پوجا کروں تو اب خدا کو ماننا ضروری خدا کو ماننا اور ماننے کے لیے جاننا ضروری گیان نہیں تو مانوگے کیا اور گیان کے لیے ہمارے بار صرف پانچ ہی سادھن ہیں ہماری گیان کی پرابتی صرف پانچ راستوں سے ہے رمبر ایک ہم کو آنکھ سے گیان ہوتا ہے کہ کالا ہے کہ نیلا ہے کہ پیلا ہے اے بابا مط بائٹھا لوں تو کالا ہے بائٹھا لوں اے سنو اگر ضرورت ہوئی تو گھر نہیں جائے گا تر کر دے گا پھر ایک نہیں جائے گا چار پانچ جائیں گے ضرورت سے ہو تو ضرور جایا کرو کیونکہ ابھی ضرورت ہی پہ تو بھاسر دے رہا ہوں یہ بھی ضروری ہے ایکسٹرہ باہر ہو جائے آنکھ سے ہم کو گیان ہوتا ہے کہ یہ لائٹنگ ہے یہ اندھیرا ہے یہ اوزالہ ہے یہ نیلا ہے یہ پیلا ہے یہ ہرا ہے کسے پتہ چلتا ہے اب کان سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی دھونی اس کی آوار شوریلی ہے کی جہریلی ہے اس میں جو تال ہے جو ریدم ہے کیسا ہے کان سے پتہ چلتا ہے اور یہ سگند ہے کہ درگند ہے اس کا جان ناک سے ہے اور یہ میٹھا ہے کہ نمکین ہے کی تیکھا ہے کی کھٹا ہے اس کا جان ہمیں مو سے ہوتا ہے زبان سے اور یہ ٹھنڈا ہے کہ گھرم ہے ہاتھ سے ٹچ کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کڑک ہے کہ ملائم ہے یہ پانچ جان سوٹر ہمارے پاس ہیں پانچ جانندریوں کے مدھیم سے ہم کو جان ہوتا ہے آنکھ میں آئے تو پتہ چلے گا ناکھ میں جائے تو پتہ چلے گا کان میں آئے تو پتہ چلے گا ہاتھ سے چھوں تو پتہ چلے گا جوان پہ رکھوں تو پتہ چلے گا خدا کو ماننا ضروری ماننے کے لئے جاننا ضروری اور جاننے کے لئے پانچ مادھیم کیول پانچ دروازے گیان کے ہیں تو خدا ان پانچوں میں کسی میں آتا نہیں ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے گیان کیسے ہوگا ہم خدا کو سن نہیں سکتے گیان کیسے ہوگا ہم خدا کو سونگ نہیں سکتے گیان کیسے ہوگا ہم خدا کو چک نہیں سکتے گیان کیسے ہوگا ہم خدا کو ٹچ نہیں کر سکتے تو گیان کیسے ہوگا خدا ان میں آتا ہی نہیں کیونکہ وہ غیب ہے باہ بے شک ادریش ہے اسیمی انن نراکار لا مہدود انلیمٹن ہم لیمٹن وہ انلیمٹن ہم سیمی وہ اسیمی ہم آکار وہ نیراتا وہ غیب ہم ظاہر وہ غیب ہم کھولا وہ چھپا ہم دریشی وہ ادریش جانے کچھے کیونکہ وہ تو غیب ہے تو ہمیں ضرورت پڑی ایک ایسے نبی کی باہ جو غیب کی بات بتائے اگر غیب بتانے نبی آیا نہیں تو آیا کائے کو اور غیب بتا کے چلا گیا غیب دا مانتے کیوں نہیں ہمیں ایمان لاتے ہو کیا کہتے ہو کہتے ہو نا پر اس تو وہ دیکھا ہے کہ ایمان کیسے لائے تو کتابیں جو اوریجینل ہی حضرت موسیٰ حضرت ڈاؤت پہ ہے وہ تیرے پاک ہیں پھر مانتا کائے کو وہ سارے رسول جو پہلے آئے کبھی کسی کو دیکھا ہے مانتا کائے کو آمن تو میں ایمان لائیا ادرش پہ غیب پہ خیامت پہ ایمان لانا غیب پہ ایمان لانا خیر و اشار من اللہ تعالی ماننا غیب کو ماننا آخرت کو ماننا غیب جنت کو ماننا غیب جہنم بھی بنی ہے غیب لا مقام ہے غیب زمین کے اندر غیب آکاش میں غیب پاتال میں غیب اور قبر میں تین سال ہوگا غیب قیامت آئی گی غیب امام مہدی آئیں گے غیب حیثہ مسیح نازل ہوں گے غیب ایتنا سارا غیب بتانے والا غیب دا نہیں ہے ایتنا بڑا غیب جب نبی سے نہیں چھپا تو چھوٹا چھوٹا غیب کئی سے چھپے گا تو کیا ہے اللہ کو ماننے کے لیے ضرورت ہے نبی کی موسیقی